نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی عید گزری ہے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک اور پھر اس کے بعد عید الفطر کی خوشیہ نصیب فرمائی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کی عید بھی خوشیوں بھری ہوگی مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ عید آخر ہے کیا عید آخر منائی کیوں جاتی ہے ہم نے تو بس اتنا ہی سمجھ لیا کہ نئے کپڑے پہننا اچھا کھانا کھانا سوئیاں کھانا بڑوں سے عیدی کے نام پر پیسے لینا یہی ہے عیدی عید کا یہی مطلب ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں لیکن کیا واقعی عید کا بس یہی مطلب ہے اللہ اکبر جب سے فیشن نام کی بلانے جنم لیا ہے تب سے مسلمان خواتین بلکل برباد ہو گئی ہیں آج تو خاتین عید منانے کے نام پر چاند رات کو پوری پوری رات بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں رات رات بر بیوٹی پارلر کے باہر لائن لگا کر کے کھڑی رہتی ہیں انہیں بیس رکت تراویہ کی نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا سترہ رکت عشاء کی نماز میں کھڑا نہیں ہو پاتی اور ساری ساری رات پارلر کے باہر کھڑی رہتی ہیں نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے نہ انہیں آندھی سے فرق پڑتا ہے نہ ہی توفان سے فرق پڑتا ہے انہیں کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی اور آخر یہ جاتی کیوں ہیں بیوٹی پارلر آخر یہ عورتیں جاتی کیوں ہیں آئی بروز بنوانے کے لیے اپر لپس بنوانے کے لیے اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھڑ کرواتی ہیں اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے خوبصورت چیز جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ انسان ہے اس کی باوجود کیا تم خود کو خوبصورت نہیں سمجھتی کیا تم خود کو بدصورت سمجھتی ہو جو تم اللہ کی بناوت میں پھر بدل کرتی ہو میری بہنوں مت بھولو کہ ایک دن یہ تمہارا حسن مٹی میں مل جائے گا ایک دن تمہارے اس جسم کو قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے کھا جائیں گے تمہارے سر کے یہ بال جن کو لہرہ لہرہ کر تم بازاروں میں گھومتی ہو غیر مردوں کو لبھاتی ہو مت بھولو کہ انہی بالوں کے بل جہنم میں تمہیں لٹکایا جائے گا تمہارے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی تمہارے آگے آگ ہوگی تمہارے پیچھے آگ ہوگی تمہارے اوپر آگ ہوگی تمہارے نیچے آگ ہوگی تمہارے دائیں آگ ہوگی تمہارے بائیں آگ ہوگی ہر طرف آگ کی لپٹے تمہیں گھیرے ہوئے ہوں گی ذرا سوچو تو سہی وہ منظر کیسا ہوگا تمہارا یہ نازک جسم کس طرح اس عذاب کو برداشت کر پائے گا آج تم سے چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا آج تمہیں بغیر پنکھے اور ایسی کے نیند نہیں آتی یاد رکھو قبر میں تو ایک کھڑکی کی بھی جگہ نہیں ہوگی تو پھر سوچو تم اس وقت قبر میں کیسے سوگی تو تم اس اندھیری قبر میں قیامت تک کیسے رہوگی اور پھر اللہ اکبر قیامت کا وہ دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اور جب سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا زمین تامے کی ہوگی اور گرمی کی شدت سے بھیجے گھولتے ہوں گے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہ ہوگا نہ ہی سر چھپانے کو کوئی سایا ہوگا اور پھر ہر انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کسی کے ٹکنوں تک پسینہ ہوگا کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا کسی کے کندوں تک پسینہ ہوگا کسی کے پیشانی تک پسینہ ہوگا اور اللہ اکبر کوئی پسینے میں ڈبکی لگاتا ہوگا اور اس پر وہ پسینہ نہائیت ہی بدبودار اور کھولتا ہوا ہوگا کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہوگا نہ ہی باپ بیٹے کو پہچانے گا نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا نہ ماں اپنے بچوں کو پہچانے گی حالانکہ ماں تو ایسی ہستی ہے کہ جو اپنے بچوں کے نام پر اپنی جان قربان کر دے لیکن وہ نفسی نفسی کا کیسا عالم ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی اس پر عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ باپ جہاں بیٹے کو چھوڑے باپ جہاں بیٹے کو چھوڑے آ آ کہکے بلاتے یہ ہیں اور ماں جب اک لوتے کو بھولے ماں جب اک لوتے کو بھولے لطف وہاں پہنچاتے یہ ہیں لیکن اس کے لئے بھی تو ہمارے دل میں کم از کم ہمارے آقا کی محبت ہونی چاہیے آج تو بس نام لیتے ہیں لیکن نام کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا آج ہم زبانوں پر آقا کا نام تو لاتے ہیں آج ہم نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت تو لگاتے ہیں لیکن ہم اس نعری کا مطلب نہیں جانتے یا رسول اللہ پکارتے تو ہیں لیکن ہمارے دل میں اس کی مٹھاس نہیں اترتی ہمارے آقا تو عید اس طرح مناتے تھے کہ کوئی غریب اگر رستے میں مل جائے تو اس غریب کی بھی عید ہو جاتی میرے آقا تو عید اس طرح مناتے کہ لوگوں کی غمگساری کرتے لوگوں کی مدد فرماتے اور بے سہاروں کا سہارا بنتے لیکن آج ہم ان چیزوں سے کتنے دور ہو گئے ہیں آج ہماری عید بگر بیوٹی پارلر کے ہوتی ہی نہیں آج ہماری عید بگر سینیما ہل کے ہوتی ہی نہیں خدا کے واسطے اپنے حالات پر رحم کرو کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو عرش والا تم پر رحم کرے گا تم مجبوروں کی مجبوری کو دور کرو تم پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو تم لوگوں کی غمگساری کرو تو فیر رب تبارک و تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے گا اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو کیونکہ بندہ اگر اپنے آپ پر رحم نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی اور پر رحم نہیں کر سکتا تو خدا کے واسطے خود پر رحم کرو میری بہنوں چھوڑ دو یہ آئی برو بنوانا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کھلوار کرنا اور آج کل تو ان بیوٹی پارلر میں لڑکیوں کی جگہ لڑکے کام کرتے ہیں اور ہماری بہنیں بڑے شوق سے جا کر ان غیر محرم مردوں سے اپنا فیشیل کرواتی ہیں بال کٹواتی ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مہندی لگواتی ہیں اور میک اپ کرواتی ہیں حالانکہ ہمارے مذہب میں غیر مردوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا تک حرام ہے تو پھر سوچیں ان عورتوں کا کیا انجام ہوگا جو فیشن کے نام پر غیر مردوں سے فیشیل کرواتی ہیں میک اپ کرواتی ہیں بال کٹواتی ہیں مہندی لگواتی ہیں مجھے بتائیں کہ کیا جو آئبرو نہیں بنواتی ان کی عید نہیں ہوتی کیا جو اپر لپس نہیں بنواتی ان کی عید نہیں ہوتی کیا جو فیشیل نہیں کرواتی ان کی عید نہیں ہوتی مجھے بتائیں کیا جب یہ فیشن نہیں آیا تھا اس وقت عورتیں عید نہیں مناتی تھی اصل عید تو پہلے کے لوگ ہی مناتے تھے آج تو تہوار کے نام پر ہم گناہوں کا سعودہ کر رہے ہیں عورتیں تو ماہ رمضان کی ساری کمائی جا کر بیوٹی پارلر میں ہار آتی ہیں اور مرد بھی کچھ کم نہیں اس معاملے میں تیس روزے رکھیں گے تراویح پڑھیں گے اور عید کے دن عید کی نماز بھی پڑھنے جائیں گے اور نماز پڑھ کر واپس آئیں گے تو کہاں جائیں گے سینیما ہال جائیں گے اور وہاں ننگی ننگی عورتوں کو ناشتہ ہوا دیکھ کر کے مزے لیں گے اور ماہ رمضان کی ساری کمائی سینیما ہال کی ایک ٹکٹ میں گوا دیں گے اور اللہ اکبر عید کے دن یہ جو فلمیں لگتی ہیں ان کے اداکار بھی مسلمان ہوتے ہیں بتائیں مجھے کیا یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے شرم و حیاء مٹی تلے دفن ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہر طرح سے مسلمان روندے اور کچھ لے جا رہے ہیں ہر طرح سے مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں ہم نے اپنے تاریخ کو بھلا دیا ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ارے عید تو یہ تھی کہ آپ غریبوں میں خیرات کرتے انہیں خوشیاں دیتے جس طرح تم نئے کپڑے پہن کر عید مناتے ہو کسی غریب کے بچے کو بھی نئے کپڑے دلا دیتے تو کیا یہ نہ ہو جاتا مگر نہیں آج تو کمپٹیشن لگی ہوئی ہے فلاں کا کپڑا دو ہزار کا ہے تو مجھے تین ہزار کا چاہیے فلاں کا کپڑا تین ہزار کا ہے تو مجھے چار ہزار کا چاہیے مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے بچے جب یہ چار ہزار اور پانچ ہزار کے کپڑے پہن کر عیدگاہ جاتے ہیں تو کیا وہاں صرف آپ کے بچے ہی ہوتے ہیں وہاں کسی غریب کے بچے نے اگر اس کے کپڑے دیکھیں ہوں گے تو اس بچے کا دل نہیں تڑپا ہوگا وہ غریب اپنے باپ کے ساتھ کھلاؤنے بیشتا ہوا وہ بچہ آپ کے بچوں کے مہنگے کپڑے دیکھ کر اپنے باپ سے سوال نہیں کرتا ہوگا کہ اببا آپ نے مجھے نئے کپڑے کیوں نہیں دلوائے بچارہ وہ غریب باپ آپ اپنے بچے کو کس طرح سے دلاسہ دیتا ہوگا کبھی کسی غریب کا درد محسوس کر کے دیکھو کبھی کسی غریب بچے کو عید پر نئے کپڑے دے کر تو دیکھو اس بچے کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوگی اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جائے گا اور پھر واقعی میں تمہیں جو خوشی محسوس ہوگی وہ تم پہلے کبھی محسوس نہیں کیے ہوگے اور میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سبھی کو جب بھی آپ کوئی خوشی منائیں چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید العزہہ ہو چاہے وہ عید ملاد النبی ہو یا کوئی آپ کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو یا کوئی بھی چھوٹا موٹا فنکشن ہو آپ جو بھی خوشیاں منائیں تو اپنی اس خوشی میں کسی غریب بچے کو بھی شامل کر لیں آپ سارے غریبوں کو شامل نہیں کر سکتے لیکن کم از کم آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے کوئی محتاج ہے کوئی مجبور ہے کوئی لاچار بے سہارا ہے تو آپ اس کو اپنی خوشی میں شامل کریں اور ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو زکاة فرض کی ہے اور ہر بندہ جس پر زکاة فرض ہے اگر وہ صحیح طور پر اپنے مال کی زکاة نکالے تو پھر ہمارے ملک میں کوئی محتاج کوئی غریب لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور انشاءاللہ یہ غریبی ختم ہو جائے گی میری ان باتوں سے کسی کا دل بھی دکھ سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ سچ بولو اور سچ کو پھیلاؤ اور جو حقیقت ہے ہمارا کام اس پر روشنی ڈالنا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ